رائٹ پوائنٹ کے معزز خواتینوں حضرات تاریخ کیے ہوئے ہیں آج کی زیر نظر ویڈیو میں اسی موضوع کو زیر بیس لائے جائے گا تاہم ویڈیو میں آگے بڑھنے سے قبل چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے ترخواست کرتے ہیں کہ پہلے وہ ہمارے یوٹیوب کے اس منفرد چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو ہماری نئی معلومات پر مبنی ویڈیوز بروقت ملتی رہیں تو آئیے ناظرین چل کر آج کی اہم اور دلچسپ موضوع کا آغاز کرتے ہیں معزز دوستو یہ بات تو ہر پاکستانی جانتا ہے کیبکہ پاک فوج کی مردانہ وار صلاحیتوں نے دشمن کو چاروں خانچت کا رہا ہے یہ وہ مردے بہراں ہیں جن کی ایک للکار سے دشمن کے پرسینے چھوڑ جاتے ہیں اقبال کے ہر غازی اور پورے سرار بندے میدان کارزار میں وہ جوہ مردے دکھاتے ہیں کہ جن کا تصور بھی ممکن نہیں دوستو پاکستان قوم کو فخر ہے کہ ان کی افواج کی تعریف دنیا بھر کی قوام کرتی ہیں پاک فوج کی صلاحیت جس قدر زیادہ ہے ایسے ہی وقت کے تقاضوں کو مدے نظر رکھتے ہوئے پاکستانی سپوت جدید ترین احتیار بنانے اور ان کے استعمال کے متعلق جاننے کے لیے ہما وقت کوشہ رہتے ہیں دوستو سمندروں پہاڑوں اور ہواوں سے لے کر زمین پر ان کا راج چلتا ہے دوستو پاک فضائیہ کے حوالے سے یہاں آپ کو ایک اہم خبر دیتا چلوں کہ چائنہ اور پاکستان کی مشترکہ کاوشوں سے تیار ہونے والے ڈبل سیٹ جی ایف سیونٹین تھنڈر بلاک تھری کی پہلی خیب متعرف کروا دی گئی ہے دوستو اس خیب کے ذریعے جدید ترین جی ایف سیونٹین تھنڈر بلاک تھری آٹھ کی تدار میں پاکستان پہنچ چکے ہیں دوستو گزشتہ روز پاکستان ایروناٹیکل کمپلیکس میں منقضہ تقریب میں چیف ائر مارشل مجاہد انور خان نے خصوصی طور پر شرکت کی اور اس میں چائنیز حقام بھی شریک تھے دوستو دشمن کو یہ بات بتائی گئی کہ پاکستان اور چین دفاعی معاملات میں ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہیں دوستو پاکستان اور چائنہ نے صرف پانچ ماہ کی ریکارڈ مدت میں یہ تیارے ڈیزائن کیے ہیں جس کے بعد ہمسایہ ملک بہارت میں خلبلی مچ گئی ہے اور ہندو شرپسند قوم یہ دہائی دے رہی ہے جی ایف سیونٹین بلاک تھری ہے جی ایف سیونٹین تھنڈر بلاک تھری دنیا کے دو پہلے بہترین چھوٹی نسل کے لڑاکہ تیاروں سے بھی زیادہ جدید جی ایف سیونٹین تھنڈر بلاک تھری ہے دوستو آپ کو یہ بات بھی بتاتا چلوں اپنی صلاحیتوں میں امریکی ایف سولہ فرانس کے میراج ٹو تھاؤزنڈ اور بھارت کے رافیل جیسے مشہور لڑاکہ تیاروں تک کو پیچھے چھوڑ دیا ہے جی ایف سیونٹین تھنڈر بلاک تھری کا انجن زیادہ طاقتور ہے جس کی بدولت یہ آواز کی رفتار کے مقابلے میں دوگنی سے بھی زیادہ رفتار سے پرواز کر سکتا ہے اس میں خاص قسم کا مٹیریل استعمال کیا گیا ہے جس کی وجہ سے اس تیارے کا وزن خاصا کم ہے اس میں پاور فول ریڈار بھی لگایا گیا ہے جس کی مدد سے دشمن کی نظروں سے بہ آسان نہیں بچا جا سکتا ہے اسے جدید ترین ریڈار سسٹم سے بھی لیس کیا گیا ہے جس کو جام کرنا دشمن کے بس کی بات نہیں دوستو سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ پائلٹ کا ہیلمٹ جدید ترین ٹیکنالوجی سے بھی لیس ہے جو تیارے کے اطراف سے بہتر واقفیت کے علاوہ تیارے پر بہترین کنٹرول کی صلاحیت بھی دیتا ہے جی ایف سیونٹین تھنڈر بلاک تھری میں طویل فاصلے پر موجود زمینی آداف کو درستگی سے نشانہ بنانے کے لیے خصوصی ٹارگٹنگ آلات نصب کیے گئے ہیں دوستو جبکہ یہ تیارہ زمین یا فضائی آداف سے خارج ہونے والی حرارت یا روشنی سے شناکت کرنے والے نظام یعنی ای ایس آر سے بھی لیس کیا گیا ہے یہ تیارہ دورانے پرواز اندن بھروانے کی سہولت بھی رکھتا ہے آپ کو یہ جان کر بھی حیرانی ہوگی کہ یہ پچیس سو کلومیٹر تک لگاتار لڑنے کی طاقت سے مالا مال ہے دوستو یہ تیارہ فضاء سے فضاء اور فضاء سے زمین تک مار کرنے والے جدید ترین مزائل جی ایف سیونٹین تھنڈر بلاک تھری میں فٹ کیے جا سکتے ہیں معزز دوستو پاکستانی فوج کے فخر یعنی معزز دوستو پاکستانی فوج کے فخر یعنی جی ایف سیونٹین تھنڈر بلاک تھری تیارے کی سب سے منفرد خوبی یہ ہے کہ اس میں دو پائلٹس بیٹھ کر آپریٹ کر سکتے ہیں یعنی یہ دو سیٹڈ ائرکرافٹ ہے جس کے وجہ سے دشمن کی ہر حرکت پر بہ آسانی نظر رکھی جا سکتی ہے اور بروقت کاروائی کرتے ہوئے دشمن کو دھول چٹائی جا سکتی ہے دوستو ایک اور اہم بات یہ ہے کہ جی ایف سیونٹین تھنڈر بلاک تھری تیارہ کم خرچ ہونے کی وجہ سے بھی اپنی اہمیت دوگنی کر رہا ہے اگر دفاعی میدان میں ان پر نظر دڑائی جائے کہ کئی ممالک کھربو ڈالرز کھرج کر کے بھی اس جیسا تیارہ تیار نہیں کر سکے دوستو بھارت کا رافیل ہو یا پھر امریکہ کا ایف سولہ دونوں ہی اس میدان میں کم خصوصیات کے حامل ہیں جبکہ ان کی لاغت جی ایف سیونٹین تھنڈر بلاک تھری سے کہیں زیادہ ہے دوستو بعض معاہرین تو کہتے ہیں کہ جی ایف سیونٹین تھنڈر بلاک تھری امریکہ کے جدید ترین تیارے ایف بائیس کا ہم پلہ ہیں اگر ان عوامل کو دیکھا جائے تو کہا جا سکتا ہے کہ پاکستان نے مقامی طور پر اسکری تیارہ سازی میں خود کفالت کی طرف قدم بڑھانا شروع کر دیا ہے جی ایف سیونٹین تھنڈر بلاک تھری میں ایک تئیس میلی میٹر کی مشین گن نصب کی گئی ہے دوستو یہ ہوا سے ہوا میں فائر کرنے والے ایس پی ٹین اور ایس پی نائن نامی مزائل جی ایف سیونٹین تھنڈر بلاک تھری میں لے جائے جا سکتے ہیں دوستو اس کے علاوہ بیری جہازوں کے خلاف جی ایف سیونٹین تھنڈر بلاک تھری تیارہ سی ایٹ اور ایرازون مزائل بھی استعمال کر سکتا ہے دوستو یہ مزائل جی پی ایس سسٹم سے منسلک ہے اور اہداف کو درستگی سے نشانہ بنانے کی بھرپور صلاحیت رکھتے ہیں دوستو جی ایف سیونٹین تھنڈر بلاک تھری کے کاک پوٹ میں دو عدد کمپیوٹر نصب ہیں جو کہ کنٹرول روم اور زمین سے آنے والی معلومات کو پائلٹ تک نہ صرف پہنچاتے ہیں بلکہ ہوائی جہاز کو اڑانے اور آپریٹ کرنے میں بھی انہی دو کمپیوٹرز کا اہم کردار ہوتا ہے دوستو جی ایف سیونٹین تھنڈر بلاک تھری میں نصب ریڈار سسٹم ساٹھ کلومیٹر کی دوری سے آنے والے مزائل کا پتہ لگا لیتے ہیں کہا جاتا ہے کہ ابتدائی بناوٹ کے لحاظ سے یہ تیارہ ایف سولہ کے مشابہ تھا جس کی وجہ سے امریکی حکام نے شور مچایا کہ ایف سولہ کی نقل اتارنا قانون جرم ہے جس کے بعد پاکستانی اور چائنیز انجینئرز نے اس کو میرائی تیارے کی شکل و صورت میں ڈالا ہے جبکہ کسی حد تک اس کی شکل ایف سولہ سے بھی ملتی ہے اس تیارے کی قیمت پندرہ سے بیس ملین ڈالرز بتائی جاتی ہے دوستہ پاکستانی حکام نے یہ اندیہ دیا ہے کہ آنے والے وقتوں میں پاکستان اور چائنہ مل کر پاکستان کے اندر ہی قائم ایروناٹیکل کمپلیکس میں تین سو کے قریب جی ایف سیونٹین تھنڈر بلاک تھری تیارے تیار کریں گے دوستو یہ بات این ممکن ہے کہ حالات کو دیکھتے ہوئے یہ تداد بڑھائی بھی جا سکتی ہے دوستو ایک خوشخبری یہ بھی ہے کہ اس تیارے کی خصوصیات کو دیکھتے ہوئے کئی ممالک نے اسے خریدنے کی خواہش سائر کرنا شروع کر دی ہے ان ممالک میں الجزائی بھنگلہ دیش مراکش سعودی عرب نائجیریا مائنمار اور زمباوے شامل ہیں معزز دوستو جی ایف تھنڈر بلاک تھری کی ایک خاص بات یہ ہے کہ اس میں چین کے جدید ترین تیاروں جی ٹین اور جی ٹونٹی کے فیچرز بھی شامل کیے گئے ہیں جبکہ جی ایف سیونٹین تھنڈر بلاک تھری کی پہلی آزمائشی فلائٹ کو پاکستانی کابل پائلٹ نے سر انجام دیا اور اس کی ٹیسٹنگ کے دوران اس کے تمام فیچرز کو بھی جان چا گیا دوستو تسلی بخش قرار دیے جانے کے بعد آٹھ جدید ترین جی ایف سیونٹین تھنڈر بلاک تھری جنگی تیارے پاکستانی فضائیہ کے دفاعی بیڑے میں شامل کر لیے گئے ہیں دوستو یہ خبر بھارت کے لیے کسی کہر سے بھی کم نہیں ہے دوستو جب سے یہ خبر منظر عام پر آئی ہے اس خبر نے بھارت میں کارام برپا کر دیا ہے اور بھارتی میڈیا اس حوالے سے یہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان نے بھارت کی تباہی کا خطرناک سامان تیار کر لیا ہے اور آنے والے دنوں میں اگر جنگ ہوتی ہے تو بھارت کو بھاری نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے دوستو اس کے ساتھ ساتھ بھارتی فواج بھی شدید پریشانی کی شدت اختیار کرتی جا رہی ہے کہ جی ایف سیونٹین تھنڈر بلاک تھری کا مقابلہ کیسے کیا جا سکے اس سے قبل جو رسوائی بھارت کو 27 فروری کے دن اٹھانا پڑی وہی ابھی تک بھارتی سرکار اور فوج کو چین سے سونے نہیں دیتی اور جبکہ پاکستان کو جی ایف سیونٹین تھنڈر بلاک تھری جیسا جدید تری جنگی جہاز مصول ہو چکا ہے تو دوستو ان کی مشکلات میں مزید اضافہ ہو چلا ہے دوستو صرف بھارت ہی نہیں دری پردہ امریکی اور اسرائیلی حکام تشویش میں مبتلا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ آنے والی دنوں میں پاکستان کھٹے کا طاقتور ترین ملک بن جائے دوستو بہرحال گیر مسلم قوتیں جو بھی کر لیں وہ پیارے وطن کا بال بھی باقا نہیں کر سکتے کیونکہ اللہ پاک نے اس ملک پر اپنا خصوصی فضل و کرم کر رکھا ہے دوستو پاک فوج بھی قدرت کی جانب سے ادا کردہ ایک توفہ ہے پاک فوج کی اس کامیابی پر ہم افواج پاکستان اور زندہ دلانے پاکستانیوں کو مبارک بات پیش کرتے ہیں کہ پاکستان جیت کیا ہے اور پاکستان کی جیت ہما تن ساتھ ہے اور انشاءاللہ پاکستان کی جیت ہما تن رہے گی دوستو ہمارے چینل کی جانب سے سلام ہے ان جوانوں پر جو ملک کے ایک ایک انچ کا دفاع بڑی جوامرتی سے کرتے ہیں سلام ہے ان ماہوں پر جنہوں نے اپنے بیٹے وطن پر قربان کر رکھے ہیں اور سلام ہے ان بہینوں پر جن کے شیر دل بھائی وطن کی سنہری مٹی سے اہدے وفا کیے ہوئے ہیں آخر میں دعا ہے کہ اللہ پاک وطن عزیز کو تا قیامت شاد و عباد اور قائم و دائم رکھے دوستو اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کیجئے دوستوں کے ساتھ شیر کیجئے اور کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور اپنی قیمتی رائے سے اگاہ کیجئے گا اور ساتھ ساتھ آپ سے ایک گزارش ہے کہ کمنٹ سیکشن میں پاکستان زندہ باد پاکستان پائندہ باد پاک فوج زندہ باد پاکستان پائندہ باد کا نعرہ ضرور درج کیجئے گا دوستو میں آپ کی اس نعرے کا ضرور انتظار کروں گا اگر آپ ایک سچے مسلمان ہیں ایزا مسلم ہیں ایزا پاکستانی ہیں تو اس نعرے کو ضرور درج کیجئے گا اور دشمن تک پہنچائیے گا تاکہ دشمن کو یہ پتہ چل سکے کہ پاکستان زندہ باد ہے زندہ باد ہے اور پائندہ باد ہے اگلی ویڈیو تک کے لئے اجازت دیجئے اپنے اور اپنے چاہنے والوں کا بہت سارا خیار رکھئے اللہ نگے بان موسیقی